اسلام علیکم ناظرین مطاف کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اچانک کرفیو نافذ کرنے کی اصل وجہ سامنے آگئی تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی مقدامات کے تحت جمعیرات کو مکہ اور مدینہ مقدس شہروں میں چوبیس گینٹے کا کرفیو نافذ کیا اس سے پہلے تین دن قبل مطاف کو کھولنے کی خبر سامنے آئی تھی مطاف کو محدود پیمانے پر کھولا گیا اور تواف شروع ہو گیا لیکن پھر اچانک مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کرفیو لگا دیا گیا اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں مرج کرونا وائرس کے مریض ٹیس ہوئے ہیں خاص طور پر فوڈ فیکٹریز میں کام کرنے والے کچھ ورکرز میں کرونا وائرس پایا گیا جس کے بعد فوراں کرفیو لگا دیا گیا اس وقت سعودی عرب کا کنٹرول سعودی ولی احد کے پاس ہے اور بغاوت کو مکمل طور پر کچھلا جا چکا ہے خیال رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں غیر معینہ مدد کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے سعودی ذرائع بلاک کے مطابق کرفیو دونوں شہروں کے تمام حصوں میں مؤثر تھا دونوں شہریوں کے داخلے اور خارجی راستے بند رہے کرفیو کے دوران تمام تجارتی سرگرمیاں اور ذرائع عام درفت بند رہیں گے وقفے کے دوران ضروری اشیاء اور عدویات کی خریداری کے لیے نوجوانوں کو اجازت ہوگی بچوں اور بزرگوں کو گھر پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے محکمہ صحت میڈیا ورکرز اور میونسپل کے خصوصی عملے کو استثناء حاصل ہوگی وزارت صحت کے ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 165 نئے کیس سامنے آئے ہیں جن میں سے پانچ افراد جان بھاک اور 64 افراد صحتیاب ہوئے ناجنے کرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبکائب کر لیجئے تاکہ انفرمیٹر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے